کیا لکھو آرہے آپ؟ اببا جی یہ مجھے ہی سا ہاتھ تو سجھیں یہ کیا لکھو آرہی ہے؟ شروع کریں اسلام علیکم ایک نیا نہایت چوکس لیٹر پرینک لے کے آویں ایک ایسی خاتون ہمیں نظر آئی ہیں پروین شاکر شاہر ہیں اچھا؟ بہت حالا آئندر ان کے ذاتھ لیٹر پرینک اگلا لیٹر پرینک ایٹین بہت حالا بہت حالا اگلا لیٹر پرینک لے ابے علی دھیان سے تو نا بہت حالا یہ نے کیمرے چھپا کے رکھ نظر نا چوکس ہو جائے اچھا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حالیں آپ کے خیریت ہیں؟ ملکم السلام پہچانہ میں؟ لگتا ہے آپ کو کہیں دیکھا بھے نہیں آپ نے پہچانہ نہیں مجھے یاد تو نہیں آرہا لیکن تھوڑا تھوڑا سا ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی فیملیر پیس ہے آپ میں نے تو آپ کو پہچان لیا ہے میں کہوں لوں؟ آپ پرین شاکر ہیں کیا آپ شاہر ہیں نا؟ شاہرہ تو ہوں مگر جو نام آپ نے لیا ہے میں وہ نہیں ہوں پرمین شاکر نہیں آپ؟ شاکر پرمین نہیں نہیں یہ کمال ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے یا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے پھر یہ اگر آپ شبنم شکیل ہیں کیا ہو گیا آپ کو؟ شبنم شکیل تو ہماری بہت سینئر تھی لیکن میں نہیں ہوں شاہرہ تو ہیں نا شاہرہ تو ہوں مگر میں جو نام آپ لے رہے ہیں میں وہ نہیں ہوں نام غلط لے رہے ہیں ہم غالب نوئے براس بان کا یہ نا تھوڑا پاگل سا ہے بچہ اس کا آپ نے برا نہیں بتانا میں آپ کو بتاؤں ہم ہیں علامہ لیکن آپ بھی تو اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہم ہیں علامہ ہمارا نام ہے حضرت علامہ فوراں بغل گیری کیا کہا فوراں بغل گیری مجھے لگتا ہے نام تو سنا سنا ہے لیکن مجھے یاد نہیں آرہا یہ اصل میں یہ جو یہ آپ نے نام نہ بھی سنا ہونا تو اس نام کی کیفیت ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ اس سے شناسائی ہے پرانی معاف کیجئے گا یہ آپ ایکشن ذرا مار رہے ہیں تو مجھے عجیب سے لگ رہے ہیں آپ نہیں گھب رہے ہیں آپ جیتنی پیاری اور حسین اور جمیل ہیں آپ کو تو کسی قسم کا خوف ہونے ہی نہیں چاہیے کیا مطلب آپ کا بہت حسین ہے آپ وہ نا ایک پرس نہیں خواتین کا اٹھاتے بدتمیز انسان ایسے لٹا دیا اگر تجھے کوئی پریشانی ہے نہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں اور نہ میرے پرس کو میں ایسے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ چلو یہ ذرا آرام سے لے جائے ہاں پرس ہوا کہہ رہی ہے پرس کو ہاتھ لگانے کے بہانے پرس کو ہاتھ لگانے کے لیے آہ تو مجھ سے خفا ہے تو مجھے منعنے کے لیے آہ اور خط اپنا لکھوانے کے لیے ہم بھی شاعر خاندان شورا سے تعلق ہے ہمارے حضرت اللامہ ہمارے ابا حضرت اللامہ لباس ملتوی آہ مجھے کھوڑے سا نسطلیق لگ تو رہے ہیں لیکن کچھ کچھ باتیں ایسے ہیں جو ایسے لگ رہے ہیں کہ آپ کوئی منٹلی شاید نہیں اگر آپ مجھے لگتا ہے جیتنی آپ خوبصورت اور آپ کا کلر اور جلد چمخدار ہیں مجھے بار بار خوبصورت کہہ کے تو آپ میری ہم دردیاں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں مقصد بتائیے مجھے لگتا ہے کچھ ڈائلوگ شاید آپ نے یاد کر رکھیں اور وہ سارے کے سارے آپ مجھے پر لگا رہے ہیں ایک خط لکھوانے آمدن برسر مطلب آپ کہتے ہوں گے یہ شاید بے وقوف ہیں ہم نہ ہیں تو علامہ علیگاڑ کے پنیوں لگ نوس ہیں لیکن نہ اس کو لکھنا آتا ہے نہ اس کو لکھنا آتا ہے نہ مجھے لکھنا آتا ہے جتنا چھا بول رہے ہیں لگ تو نیرا کے آپ کو لکھنا نہیں آتا مجھے لگی تھی چوٹ بچپن میں دماغ میں دماغ میں دماغ میں نہیں دماغ میں کسی خاتون سے ہم نے کسی خاتون سے خط لکھوا بیٹھے ہیں اس دن کا لکھنا بھول گیا ہم آج مجھے کوئی خواتین کے پیچھے وہ جانے والے لگتے ہیں ایسا تو نہیں ہے اب میں ذرا اونچے سنتا ہوں اچھے چلیے بتائیے کہ خات کس کو لکھانا ہے میرے اببہ حضور کو حضرت علامہ لباس ملتوی سرکار شورائے آپ کے اببہ حضور کے یاعت ہیں شہایات ہیں زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ شاعر ہیں اس پائے کے شاعر ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں ان کے اشار سنیں ان کے اببہ حضور حضرت علامہ نہیں بنتے اشعار تو ان کو گھڑ ہے یہ چاہے لامہ چین اچھل کو دیو یہ دین ناناتا کارتا کار دن تانا آتا کار دین ادھر سے ادھر سے ادھر سے شیر سبان اچھل اچھل کے شیر کا کرتے تھے اور ہمیشہ نصیحت فرماتے تھے بیٹا چین سے بیٹھا کریں چلی میرا خلا آپ اس نصیحت پر عمل کریں اور چین سے بیٹھ جائیں اور یہ خط مکھی از لاہور تا لکھنو لکھنو کے لکھنو لکھنو پہلے آپ نے لکھنو کہا وہ دیکھیں ہمارے تلفز ہے نا مخرج ایسی ہے ہماری زبان دیکھیں حلک سے اگر آپ جو ہے نا یہ جو ہے قینچی ابھی آپ لوگ پنجابی لوگ قینچی کہہ دیتے ہیں کاف سے یہاں سے حلک سے نکلنے ہیں قینچی حلک سے مورخہ از لاہور تا لکھنو نیچے لکھیں گے مورخہ یہاں نہیں لکھنا یہ اس لائن کے نیچے آتا ہے آپ شاہر ہیں خط لکھنا ہے نا میری بات سنیں جب آپ کسی کو کلم اور کاغذ دے دیتے ہیں پھر وہ جیسا بھی لکھتا ہے اسے لکھنے دیں ایک طرف تو آپ کو لکھنا نہیں آتا اور دوسری طرف آپ کی اس میں غلطیاں نکالنا ہے لائن کی ادھر نہیں لکھا ادھر نہیں لکھا مقصد تو آپ کا خط لکھوانا ہے میری بات سنیں خط کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے ہمیشہ سے رہا ہے جی مورخہ از مورخہ از لاہور تا لکھنوں ہو گئے نا نیچے لکھے مورخہ یہ تو پاگل ہے لڑکی کیا کہا میں نے اس کی بات کیا مورخہ اچھا وہ پاگل ہے مورخہ انیس سو پینٹیس انیس سو پینٹیس یہ کیس احد کی بات کی انیس سو پینٹیس کی ہے اسی سجی پیشلی نہیں گزری جو آج لکھا رہے ہیں خط انیس سو پینٹیس مورخہ چوکس ہیں اچھا آج کی تاریخ لکھیں جو بھی ہے چلو لکھنے مئی ٹھیک ہے یکم مئی یکم مئی دو ہزار انیس یکم مئی تو گزر چکا آج کیا تاریخ ہے چار چار مئی لکھنے یہ تو بڑی وہمی اور کمال کی لڑکی ہے میرے بات سنے وہمی اور کمال کی یہ دو اپوزیٹ لفظ آپ بول دیں ایک بات میں بات یہ کہ آپ علامہ صاحب آپ ہیں سپر کانشیس آہا ہائے کیا جگردی نہیں تا رہا نا یہ ہے بات گردین کر دیا ہم نے ہاں تھینکیو ہاں پیارے ابباجان محترم والد گرامی ہاں محترم والد گرامی پیارے ابباجان یہ دو بار لکھو پیارے ابباجان ہاں ٹھیک ہے محترم والد گرامی باد السلام باد الس درود و سلام حسنا ھائے ھائے ہاں ھائے ہاں لمشکرات دیکھو کیسے دی مجربالا ابھی نیلی آنکھوں والی مرغابی کی طرح طبیعت ہے آپ کی سنیں آپ گلے گلے لالا چمیلی معذرت کے ساتھ آپ مجھ سے فرینک ہونے کی کوشش نہ کری یہ آپ کا کام ہے میرا کام نہیں ہے بات السلام خط کی حد تک رہیے بات السلام لکھا جا چکا احوال آنکے بانکے یہ آنکے تک تو میں نے لکھ دیا جیسا وہ رسید ہوتی ہے تا آنکے لیکن بانکے شانکے تا آنکے چونکہ آپ شاعر ہیں سارے کافیے کہیں گے کیا یہ بہت بولتی ہے تا آنکے جی عرض ہے کہ خط حاجہ کی تحریر کنندہ ملکہ حسن ملکہ حسن شہزادی مملکت نفاست آپ ایسا کے لئے پورا جملہ ایک دفعہ بول دیں آپ لکھتی جائیں نا شہزادی مملکت نفاست ممکنا طور پر آپ کی بہو ہونے کے تمام اصاف سے لحس ہے یہ ہے اردو یہ جملہ دوبارہ بول گئے گا بول گیا چل نہیں کہا پھر سے لکھوا دے نیا جملہ لکھوا دے اوپر کابا جی کو خات جا رہا ہے اور یہ اس طرح کر دیا آپ نے آپ نے کہا بول گئے تو نیا لکھوا دے نہیں لیکن یہ سارا کراس ماننے کی کیا دور ہے آپ کی شخصیت آپ کا بانک پن آپ کے اردو سب بہتر ہے تو دوبارہ سے لکھوا دے لکھو جی پیارے اببہ جان وہ تو لکھا ہوا یہ سارا ہے نہیں سارا نہیں ہے سورو سے لکھا اچھا چلو میں بار بار لکھا ہوں آپ ہاتھ نہ لگائیں لکھیں لکھیں پیارے اببہ جان ختحازہ تحریر کنندہ ختحازہ تحریر کنندہ اوبر کانفیڈنٹ ہے بہت انگلیش لکھو اببہ حضور انگلیش پڑھ لیتے ہیں کیا دس دس کی ان سے پوچھیں آپ ان کے ساتھ آئیں مجھے کیوں کہہ رہے ہیں دس لکھیں نہیں مچہ میں بتاتا ہوں یہ کیا طریقہ ہے اردو لکھیں نا انگلیش بلکھیں فراوانی ہے فراوانی ہو اببہ حضور فراوانی ہے نہیں ختحازہ کی تحریر کنندہ ختحازہ کی تحریر کنندہ یار یہ تو مزاک اڑھا رہی ہے آپ جو لکھا رہے ہیں آپ کے لہجے میں لکھ رہی ہیں فراوانی ہے فراوانی ہے اضافت اضافت اعتماد ناجائز کا شکار ہے اعتماد ناجائز کا شکار ہے نفسیاتی طور پر یہ آریزہ ہاں مجھے ہر تیسری خوبصورت لڑکی کو یہاں پر ہے علامہ صاحب پہلے مجھے جملہ سمجھنے دیں پھر لکھنے دیں اور پھر آگے چلیں جس طرح کی یہ اردو ہے نا آپ کو سمجھ نہیں آئیے آپ ہیں شائرہ اردو کی تو جو اردو کی شائرات کا جو یہاں پہ ہے نا ہم جانتے ہیں کہ ان کا کتنی کیا ہے حیثیت کیا ہے علمی ان کی علمی حیثیت کیا ہے وہ کتنے پانی میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہے نا مجھ سے تو میری بات کریں کہ جو لکھوا رہے ہیں اس میں نہ تو تسلسل ہے نہ ہی اس میں تسلسل نہیں ہے اببہ حضور یار یہ لڑکی کس طرح کسی جا پانی کینچی کی طرح فرد پر پر بولے جا رہی ہے اببہ حضورت لکھوا رہی ہے اور بیچ میں لکھوا رہے ہیں کہ لکھنے والی فراوانی ہے نزاکت ہے اضافت ہے خوبصورتی ہے حلاقہ تھی حلاقہ تھی دل کا باعث ہے میری بات سنے بیچ میں کوئی اپنا کوئی شیر تو سنائیں تاکہ اببہ جی کو لکھ دیں اپنا شیر اببہ جی خوش ہو جائیں گے میرے ایک آج کچھو خصہ شیر سنا دیں لکھ دوں کے سنا دوں پہلے سنائیں میرا خلا میں لکھ دیں نہیں وہ پھر میں چاہتا ہوں نا کہ آپ کی آواز آئے پتہ چلے کہ آج پروین شاکر آئی تھی ہمارے خط لکھنے میری بات سنے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں پروین شاکر نہیں اگر آپ کو میرا پتہ ہی نہیں ہے تو میں شیر سنا کے تو اپنی توہین کیوں کروں اگر آپ کو میرا پتہ ہے پہلے آپ نے کہا آپ شائرہ ہیں اگر پہچان لیا ہے تو پھر جس کو بندہ پہچانتا ہے تو اس کی سوچ کا بھی پتہ ہوتا ہے اچھا میرے زیادہ آپ بہت بولتی ہیں مجھے لگتا ہے کہیں پینا وہ نہیں ہوتے پرافیسر کھس کے اون یہ وہ بولتی ہے لیے لمبی بات کرتی ہے پرافیسر فکرت میں پرافیسر کو پرافیسر ہی کہا جاتا ہے لکھو سنس اب کہاں کون کون سیزا اردو لشکری زبان ہے سو ترہ کی زبانوں کا اس میں کنٹریبیوشن ہے لکھیں چلیے اپنا شیر سنائیں مجھے آپ نے کہیں سنا ہوا ہے ہاں میں نے ٹیلی ویزن پہ کئی دفعہ آپ کو سنے مشاعروں میں نیلام گھر میں آپ کو بہت افادتی ہے اب آپ مجھے لگتا ہے کہ میرا شیر سن کے مجھے بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا شیر سن لیا اس کی تعریفیں کر لی اور غلط سلط اپنے اببا حضور کو خط بجوا کے آپ بلیک میل ہونے والی ہیں ہمارے پاکستان کا امیج خراب ہو گا علامہ صاحبو کہیں گے بیٹے کو بھیجا ہے اور ایسی کنٹری میں گیا ہے جہاں نہ لکھنے کا سلیکہ ہے نہ تحریر میں کوئی بات ہے خطہ نہیں کیا اوٹ پٹنگ لکھا ہوا ہے اچھا میری بات سنیں لمبی طویل گفتگو فرماتی ہیں آپ شیر سنائیں نا ایک آپ اچھا ترنم سے سناؤ یا نہیں نہیں ترنم آپ کا میرا اپنا بہت اچھا ترنم تو مجھے بہت بوڑی لگتی ہے آپ کو بیچ میں کون سی نارا ہے اس کو وہ اچھی لگتی نہیں ہے ترنم اس نے کئی دفعہ اس سے معافی مانگیا کہ جان چھوڑ دو عذاب یہ جو آپ اپنے ہلپر لائے میں میں نے ان سے دو تین بار کہا کہ آپ بیچ میں نہ بولیں یہ بہت بولتی ہے آپ کو مجھے جاہل لگتے ہی ہے لیکن یہ ہلپر جو ہے جاہل مطلق لگ رہے ہیں مجھے دیکھ لو وہ شیر سنائیں یک طرفہ محبت دریا کی مسافت نہیں آگے ہو کے سنائیں پیچھے کان میں کیسے آپ یوں کر کے بیٹھوں علامہ صاحب کیپ ان لیمٹ پلیز میں جہاں بیٹھوں گے وہیں بیٹھوں گے جہاں سناؤں گے جیسا سناؤں گے دریا کی مسافت نے زمین کا نہیں چھوڑا یک طرفہ محبت نے کہیں کا نہیں چھوڑا آئے اببہ جی اببہ جی حضرت علامہ یہ شیر پر اببہ جی کو کیوں پیٹھ رہے آئے تو باقاعدہ اس شہر کو سننے کے بعد التوا میں ڈال دیجئے شہر کے شیر کو سننے کے بعد علامہ صاحب ہوش میں رہے ہوش میں رہے شیر کو سننے کے بعد اب اسم بامسمہ ہو جائیے آج والا صاحب کو کہہ رہے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں اببہ جی آپ تو خیر اچھا بات یہ ہے نا لکھئے خط حضا خط حضا تحریر کنندہ تحریر کنندہ آپ کی دیکھئے تحریر میں کیسی تیزی آئی ہے آپ کی اب ذرا سینسز میں رہ کے لکھائیے کہ مجھے جملہ روکنا نہ پڑے آپ کی بہوے بہوے نیک اختر نیک اختر ہونے کے ہونے کے تمام تمام اوصافے اوصافے محبتیہ محبتیہ کی حامل ہے کی یہ محبتے کاملیہ کی حامل ہے یہ کیا ہے کیا لکھو آرہے ہیں اببہ جی یہ مجھے آپ کو سنیں محبتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے آپ کو آرہے ساپ کو اپنی صحت کا بتائے اپنے ملک کا بتائے اپنے حالات بتائے یہ فلان جو ہے وہ بہوے خلان فلان میں نے لکھو اذاب نا خاتون لکھو میں نے لکھو تو میں اپنے دل کا حال لکھوا رہے ہوں آپ مجھے اچھی لگی ہیں میں نے کہا لکھ دیں ایسے تھوڑی ہے کہ راہ چلتی ہے آپ ادھر بیٹھ جائیں ادھر بیٹھ جائیں میں نے راہ چلتے میں نے تو کرسی پہ بیٹھ ہوئی لڑکی کو پسند کی ہے اللہ مشاہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ زندگی میں انسان کو کوئی پیارہ بھی لگ سکتا ہے لیکن شہرہ سہبہ آپ تو خود شہر ہیں آپ میری پیار محبت میری جذبات کی تظلیر کر رہی ہیں نہیں آپ کہیں کہ مجھے اچھی لگی یا وہ میرے عزیزوں کی طرح آپ کے بہو کے یہ سارے تقاضے پر یہ کیا بات کہی آپ نے اس طرح دھوڑی گھڑتے ہیں دیکھیں دل ہے نا پاگل ہے آج پہلی دفعہ علامہ کا دل تھوڑا ٹین آنا دھن ہو گا ہے تو میں نے کہا ابا جی کو تو بتاؤ میری پاگلے بس کی میری پاگلے بس کی میری پاگلے بس کی بات سنے بات سنے اور میں نے بری بات سنے اور میری پوری بات سنے آپ ہماری بڑی پیاری شایر ہیں آپ کا نام شایدہ دلاور شایر آپ بچائیں آن جی آن علامہ صاحب آپ بھی نام جانتے ہیں میرا ایدھر آئے میں نام بھی جانتے ہوں ہم لاہور ٹی وی والے علامہ ہیں ایدھر آئے نزدیک آپ کو کیمرا رکھوں آپ اسے لیٹر پرینک کیا ایتھنا پیارا آم مائی گاوڈ آم مائی گاوڈ آم مائی آم مائی گاوڈ اللہب بیل آئکن آم مائی گاڈ آم کمپنی اور بزنیس. کانٹیکٹ اس تو آر فیس بک پیج.